یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سات سو سال کی قضہ نمازِ ماف اب یہ جو رمضان کا آخری جمعہ آ رہا ہے اس میں دیکھیں گے آپ ایک میسیج جو ہے نا وہ زیادہ سرکولیٹ ہوگا لوگوں کے پاس زیادہ وائرل ہوگا جس کے اندر ایک ترکیب بتائی جائے گی کہ آخری جمعہ کے اندر آپ اس اس طریقے سے دو رکعت چار رکعت نمازیں پڑھیں اتنی تنی بار جو ہے اس میں سورہ اخلاص وغیرہ پڑھیں تو ایسا کرنے سے سات سو سال کی قضہ نمازیں ماف ہو جائیں گی حالانکہ یہ بالکل فرضی اور جھوٹی بات ہے اور ہر سال اس کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے علماء کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے اوپر کے یہ فرضی بات ہے تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو آگاہ کریں کہ جو لوگ اس طریقے کی میسیجز کرتے ہیں کہ سات سو سال کی قضہ نماز ماف ہوگی کوئی بھی طریقے کا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پڑھنے سے آپ کی قضہ نمازیں ماف ہو جائیں جب تک آپ اس کو خود نہ پڑھیں ہر فرض اور ہر واجب جو قضہ ہوا ہے اس کو آپ کو خود مکمل پھر سے کرنا ہوگا تو یہ جو چار اکات نمازیں آخری جمعہ کے اندر ہیں یہ بالکل جھوٹی بات ہے اللہ حضرت امام سنت نے بھی اس کو فتح و رضویہ میں منع فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی تمام قضہ نمازوں کا حساب لگائیں حساب لگانے کے بعد جو ہے آپ اس کو قضہ نمازیں ون بائی ون پڑھیں گے اور اب آپ کو قضہ نمازوں کے حساب کے لیے قضہ کلکولیٹر کا استعمال کرنا چاہیے قضہ کلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کوم پر آپ اس میں اپنی نمازوں کا حساب بہت جلد لگا سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اب اپنی قضہ عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضہ کلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کوم پر اور اس کلکولیٹر سے اپنی تمام قضہ نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا